موسیقی 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 جو بینچ تین لکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا اس میں جناب موجودہ نئے جو قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے جسٹس تارک مصور صاحب عطر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ اس میں شابل ہوگے بائیس دسمبر کو اس کی ہیرنگ ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو وہ چٹھی آئی سجنہ دی سجنہ دینا آدھ ہوتے زمانہ دینی ہے یا نہیں دینی عدد کیس جو عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کے نکاح والا معاملہ اس کے اوپر جوڈیشن جو مجسٹریٹ صاحب ہے انہوں نے ایک آج حکم نامہ جاری کیا جس کے تازہ اٹھارہ دسمبر کو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب ہے جو ہیں ان کو ذاتی حصیت میں طلب کیا گیا ہے شیر افضل مروض صاحب جو ہیں ان کے مطلق جو خبر ہے وہ ان کو تھری ایم پیو کے تحت جسرہ بند کیا گیا آپ نے سب نے سنا اور اب دو چھوٹیاں آگئے چھوٹیوں کے بعد اب ان کی جو ہے نیکس جو ہے وہ زمانت کی جو ترخاص ہے اس کے اوپر سمات جو ہے وہ ہوگی سنوار والے دن ہوگی اور اس میں کیا ان کو ریلیف ملتا یا نہیں ملتا یا کسی نئے مقدمے کے اندر کیوں ان کے اوپر پہلے کوئی مقدمات نہیں ہے جتنے مقدمات کے پی کے اندر ان میں ان کی زمانت موجود ہے اور اب دیکھا جائے گا کیا ان کو ریلیف ملتا یا نہیں ملتا لطیف خوصہ صاحب اور باقی جو پاکستان تحریکین صاحب کی لیگر ٹیم ہے انہوں نے آج موجود عدلیہ سے جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پر انہوں نے رابطہ کیا تھا اس کے مطلق جو فیصلہ ہوگا وہ اب دیکھا جائے گا کیا فیصلہ آتا کیا نہیں آتا لیکن خدشات یہ ظاہر کیے جارہے ہیں کہ شیرف دلمروہ صاحب جو ہے وہ شاید اب زیادہ دیر تک اندر رکھا جائے ان کو جو نظر آ رہا ہے ان کو کسی نہ کسی مقدمے کے اندر انوال کر لیا جائے گا کوئی کوئی بہانہ جو لگا کر ان کے اوپر نیا مقدمہ درج کیا جائے گا جس طرح ختیجہ شاہ ان کو تمام معاملات جو ہے وہ لاہور کے اندر سے لیکن ایک مقدمہ جو ہے وہ خود ساکتہ مقدمہ جو اس کو کہا جا سکتا کہ انہوں نے جناب وٹس ایپ کے اوپر میسنجز کیے کوئٹہ کے اندر وہاں پر لوگوں کو اکسایا اور اس کے اوپر پھر سات روزہ رمانڈ جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر دے دیا گیا آج ان کی کوئٹہ ہائی کورٹ جو ہے بینچ ہے وہاں پر ان کی سماعت تھی کیس کی ان کو پیش کیا گیا لیکن ان کو سات روزہ جسمانی رمانڈ کے لیے جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا گیا یہ ختیجہ شاہ کے ساتھ ہوا اسی طرح شہر افضل مروح کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کام کیا جائے گا تاکہ وہ باہر نہ جا سکے نہ کے پی کے اندر جا سکے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب بار کونسل ہے اس نے خموشی اختیار کی کوئی رد عمل جو ہے سخت قسم کا اس پر نہیں دیا اب یا تو وہ وقتی طور پر انتظار کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ موضوع دادلیہ کا آئے گا اس کے بعد کوئی ریکشن دیں گے اور رابعہ باجبہ صاحب نے کالے کے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مکمل طور پر اس کے ساتھ کھڑیں لیکن جو لہجہ تھا اس کے اندر وہ گرم جوشی نہیں تھی اسی طرح کچھ اور جو لوگ ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہی تھا آج ہرنائی اندر کوئٹا کے اندر پاکستان تحریکی انساکوہ ورکر کنونشن تھا جس کے اندر جناب شوائب شہین صاحب جو ہیں انہوں نے جا کر وہاں پر جانا تھا کیوں پہلے شیر افضل مروہ صاحب جو انہوں نے خطاب کرنا تھا پھر شیر افضل مروہ صاحب گرفتار ہو گئے اس کے بعد پھر شوائب شہین صاحب سے رابطہ کیا گیا وہاں پر کی جو کنونشن کروانے والے جو انتظامیات تھی انہوں نے تو شوائب شہین صاحب جو ہیں یہاں سے بائی ائر جو ہے وہ پہنچے کوئٹا جب کوئٹا ائرپورٹ پر اترے تو ان کو وہاں پر بتایا گیا حکام کی طرف سے کہ اگر آپ ائرپورٹ سے بار لکھ لیں گے تو آپ ایم پی او کے تحت آپ کو نظر بند کر دیا جائے گا آپ بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں پر آپ واپس چلے جائیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے پھر اس کے پر شوائب شہین صاحب نے جو ٹوئٹ کیا ٹوئٹ کرنے کے بعد کچھ فون پر رابطہ کیا جہاں ورکر کنونشن تھا اور اس کے بعد پھر وہ واپس وہ وہاں سے لاہور واپس آ گیا یا اسلام آباد آ گیا لیکن وہ کنونشن جو ہے وہ پھر ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا اور جلسے کی شکل میں اس طرح ہوا کہ لوگوں کے اوپر جو ہے مختلف حد کنڈے استعمال کیا گیا بعض رائے کے مطابق جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو ہے وہ وہاں پر جو کام کیا گیا وہ فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ شور مچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گاڑیوں کے اوپر فائرنگ کی گی ڈائریکٹ فائرنگ کی گی یہ سارا کچھ ہوا ہے جی وہاں پر اور اس کے بعد کنونشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہوا پھر لوگ جو ہے وہ ضد میں آ گیا اور ضد میں آنے کے بعد پھر لوگوں نے بھرپور طریقے سے جو کنونشن کے اندر شرکت کی اور اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ کنونشن کامیاب ہوا شیر افضل مربع صاحب جیل میں شوائب شہین صاحب ایمپیو کے ڈر کے وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا اور اکلمندی کا مظہرہ کیا بجائے اس کے کہ وہاں پر کوئی نیا کو مسئلہ کھڑا ہوتا تو شوائب شہین صاحب نے اپنا جو ہے واپسی کا ٹکٹ دیا اور وہاں سے واپس اپنے مقام پر آ گئے یاسمین راشل سانم جوید اور عمر چیوہ صاحب جو ہیں ان کے مطلق کے خبر جو میں آپ کو دے دوں کہ ان کے مطلق اب نئے مقدمات کے اندر ان کو انوالپ کر لیا گیا اور نئے مقدمات کے اندر پولیس نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں یہ مطلوب ہیں سات ماہ ہو گئے ہیں ان کو اندر جیلوں کے اندر کوئی مقدمہ ان پر ثابت نہ ہوا کوئی بھی ادھر ان کے اوپر ثابت نہ ہوا لیکن اب ان کو صرف ظلیل کرنے کی خاطر اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا جو مطلق ابھی تک برقرار ہے اس کو توڑنے کی خاطر جو ہے وہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ مزید مقدمات وہ نئے قائم کر دیا گئے ہیں اب آتے ہیں جی سب سے بڑی خبر جو اس وقت پاکستان کے اندر گردش کر رہی اور میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے وہ ہے جو عمر نیازی صاحب نے ایک درخواست دی تھی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن صاحب نے جو پروسس تا ٹریننگ والا وہ روک دیا اور اس کے بعد ایک کل سے ایک ہیجانی کیفی ہے جو کھڑی کر دی گئی پھر جسرس باکر نیازی صاحب جو ہے انہوں نے ایک کیس کی سماعت کی تھی امیر نیازی صاحب کے درخواست کے اوپر تو اس کے اوپر پھر انہوں نے ٹریڈنگ جو ہے وہ روک دی اور خبر آئی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا اور جس طرح جسر عمر عطا بندیال صاحب نے اور جسر عطرم اللہ صاحب نے جو رات کو بارہ بجے عدالتیں کھلوائی تھی اسی طرح جو موجودہ چیف جسرس قادی فائد عیسی صاحب جو ہے ان کا ورکنگ ڈے آخری دن تھا انہوں نے چھوٹیوں سرما موسم سرما کے چھوٹیوں کے لیے انہوں نے چلے جانا تھا اور جسرس تارک مسعود صاحب جو ہے قائم مقام چیف جسرس جو ہے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے کل سے وہ چیف جسرس ہوں گے قادی فائد عیسی صاحب نے اور جسرس اجازو علیہ السن صاحب اور جسرس تارک مسعود صاحب نے اس کے مطلق مشورہ کیا کہ یہ جو معاملہ کھڑا ہو گیا ہے یہ الیکشن ڈلے کی طرف تو نہیں دوبارہ جا رہا ہے تو اس پر جسرس اجازو علیہ السن صاحب جسرس سردار تارک مسعود صاحب اور جسرس چیف جسرس قادی فائد عیسی صاحب جو ہے ان کی مشاورت کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے پھر انہوں نے اپنے جو آرڈر جاری کیا اور آرڈر کرنے کے بعد جو ہے موضوع سپریم کھل گئی شام کے وقت اور اس کے بعد پھر عملہ وہاں پر پہنچا اس کے بعد آٹارنی جنرل صاحب اور ان کے جو الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل ہیں ان کو طلب کیا گیا جب بینچ سے تشکیل دینے کی نوپت آئی اس وقت جسرس تارک مسعود صاحب اور چیف جسرس قادی فائد عیسی صاحب نے جسرس اجازو علیہ السن صاحب کا نام تجویز کیا لیکن جسرس اجازو علیہ السن صاحب جو ہے انہوں نے اپنی مادرزار کی نیا بینچ تشکیل دیا گیا اس کے اندر جناب جسرس قادی فائد عیسی صاحب چیف جسرس آف پاکستان جو اس کی سربراہی کر رہے تھے جسرس تارک مسعود صاحب اس کے علاوہ جناب جسرس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو بینچ کے اندر شامل کیا گیا تین رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا آٹارنی جنرل صاحب وہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وکیل سجیل سواتی صاحب جو ہیں وہ پہنچے لیکن پاکستان تحریکن صاحب کا کوئی وکیل کوئی دوسرا آدمی وہاں اس لیے نہ پہنچ سکا کہ وہ فریق نہیں تھے اس کے اندر اور ان کو جو ہے موزد سپریم کورٹ کی طرف سے اطلاع نہ کی گئی پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے امیر نیازی صاحب کی درخواستی تھی وہ اس کے اوپر جو جسرس قاضی فائد عیسی صاحب انہوں نے برمی کا ظاہر کیا جو جسرس باکر نجوی صاحب جو ہیں ان کا جو فیصلہ صاحب اس کو کل ادم قرار دیا گیا یہ سارا کھیل ہوا موزد عدلیہ نے اپنی کاروائی شروع کی پر ہیرنگ شروع ہو گئی پھر اچانک پاکستان تحریکن صاحب جو ہے اس کو معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے یہ کیس ٹیک اپ کرنیا گیا تو اس کے اوپر پھر مشال یوسف زہید حابہ جو ہے وہ بھاگی بھاگی موزد سپریم کورٹ کے اندر پہنچی اس وقت چیف جسرس قاضی فائد عیسی صاحب جو ہیں وہ اپنے آرڈر لکھوا رہے تھے پھر مشال یوسف زہید حابہ جو ہیں وہ روسٹرم پر آئیں تو قاضی فائد عیسی صاحب ان پر برم ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ عمیر نیازی صاحب کی کلاس انہوں نے بہت لی انہوں نے کہا جی کہ نیازی صاحب اور نیازی صاحب آپ کا کوئی آپس میں لنک لگتا ہے اور آپ جو ہمارا آرڈر ہے یا پاکستان کے اندر جو صاف شفاف الیکشن ہو رہے ہیں اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امیر نیازی صاحب بھی وہاں پر مجود نہیں تھے ان کی غیر مجود کی کے اندر ان کو جھاڑ پلائی گئی اور اس کے بعد پھر ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا اسی طرح جسٹس باکر نجوی صاحب جو آئے ان کے اوپر قادی فائد عیسی صاحب بہت زیادہ برم ہوئے وہ فیصلہ بھی کلدم قرار دیا گیا لیکن سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں انہوں نے جو چیزیں وہاں پر بیان کی وہ متضاد تھیں پاکستان تحریکن صاحب کا کوئی وکیل وہاں پر مجود نہیں تھا یا کوئی بھی دفاع کرنے والا آدمی وہاں پر مجود نہیں تھا وہ جو کہتے گئے قاضی صاحب کو وہ سناتے گئے قاضی صاحب جو ہیں ان کے سامنے جو جو دلائل پیش کیے گئے جو چیزیں پیش کی گئیں انہوں نے اسی کی روشنی کے اندر اپنے جو فیصلہ وہ تحریر کروایا جسر اطرمین اللہ صاحب اور جسر منصور علی شاہ صاحب نے بھی سوالات کیے اٹرنی جنرل صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نے شیڈول جاری کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں جب قاضی فائز صاحب نے پوچھا کہ آپ نے ٹریننگ کیوں روک کی اس کے اوپر جناب الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل جو ہیں اور اٹرنی جنرل صاحب انہوں نے جو بات چیف جسر صاحب کے سامنے رکھی انہوں نے کہا جی کہ جسر بارکر نجوی صاحب جو جانی کیے تھے کہ یہ جو معاملات جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں ٹریننگ کروا رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے اس لیے ہم نے اس کو روک دیا بیسے کے لیے جو امیر نے حضی صاحب کی درخواست تھی وہ کچھ اور تھی اور جو آج جو فیصلہ آیا وہ یہ سمجھا جو مطلب کہ جو مجھے ظاہر معلوم ہوتا ہے اس کے مطلب کہ وہ جو تھا اس کے اوپر یہ محسوس کیا گیا کہ شاید الیکشن رکوانے کی طرف پاکستان تحریک انصاف جاری حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے عمیر نیازی صاحب جو ہیں جن کو اب توہین عدالت کا نوٹس ہو جگا ہے وہ جب پیش ہوں گے تو وہ بتائیں گے کہ ہم نے جسر بارکر نجوی صاحب سے کیا درخواست کی تھی جس کے اوپر لارڈر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا پانچ روکری بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر اب تو تمام چیزیں وہ کلدم قرار دے دی گئی ہیں اور ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا لیکن عمیر نیازی صاحب کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا جو آروز اور جو پرزائیڈنگ آفیسرز یا دیگر جو لوگ سیلیکشن کو ہینڈل کرنا تھا سیون انتظامیہ کے سپورٹ کروا کے تو یہ معاملات حل کرنے تھے عمیر نیازی صاحب نے اس چیز کو لے کر انہوں نے درخاص گئی اچھلے تمام پاکستان میں جب بھی لیکشن ہوئے ہیں جو آروز آتے ہیں یا جو پرزائیڈنگ آفیسرز جو ریٹرننگ آفیسرز وہ جو بھی آتے ہیں وہ موجود عدلیہ سے جو جج سہبان ہوتے ہیں ان کو تینات کیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ جو ہے یہ نیا کام کیا گیا تھا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو آپ سب پاکستانیوں کو سمجھے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے برحال کہ یہ چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر جناب چیف جسس صاحب جو آئے انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جو آئے وہ امیر نیازی صاحب کو جاری کیا وارننگ کی جسس باکر نجوی صاحب کو جو موزد الیکشن کمیشن صاحب ہیں انہوں نے جو عذر پیش کیا کہ ہمیں ایک نوٹس انہوں نے دکھایا جو موزد عدلیہ کا وہ اس وقت کا تھا جب پاکستان تحریکن صاحب نے دو سمبوں کی اسمبلیاں توڑی تھی اور اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ جناب عرف علی صاحب نے دی تھی پھر اس کے بعد جسس عمر اطاب اندیال صاحب جو آئے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا سو موٹو لیا تھا جو اس وقت معاملات ہوئے تھے جب جب وزارت خزانہ نے کہا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے وزارت دفاع نے کہا تھا ہم آپ کو فورس نہیں دے سکتے وزارت وزیر داخلہ جو آئے اس وقت کے جناب رانا صاحب جو آئے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس پولیس فارغ نہیں ہے کچھے کے اندر جو ہے ڈاکوں کا مقابلہ کر رہی ہے اسی طرح اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے وہ جو نوٹیفکیشن تھا جو اس کے مطلق موزد عدلیہ کے جو حکم نامہ اس وقت تھا اس کی ڈیٹ فروری بیس سو تئیس جو تھی اس میں وہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا پھر اس کے بعد اٹھارہ اگست اور تئیس اگست کے درمیان ایک اسی طرح کا جو کیس ہے اس کی وہ اس کے مطلق موزد لاہور ہائی کورڈ نے ایک اپنا جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا تھا وہ وہ چیزیں جو ہے وہ لفت کی گئی جو جو اٹانی جنرل صاحب نے کاغذات جمع کروائے اور جسس قادی فائد عیسی صاحب کے سامنے انہوں نے غلط بیانی جو کی ہے اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پرانا رکار جو ہے اس کو پالش کر کے تو نئے جو کیس تھا اس کے ساتھ لفت کر دیا گیا یہ سارا کام ہوا چیف جسس صاحب نے فرمایا کہ آپ الیکشن کا شیڈیول کم جاری کریں گے آج آپ نے کرنا تھا تو اس کے اوپر جو اٹانی جنرل صاحب ہے انہوں نے کہا جی جب آپ حکم کریں گے اس وقت ہم اس کو جو ہے وہ الیکشن شیڈیول جاری کر دیں گے اس کو اوپر متفقہ طور پر جو چیف جسس صاحب کے آرڈر اور باقی دو جلسہ بان جوا ہے ان کے انہوں نے کہا کہ اب ایک ٹائم ہے جس وقت یہ ایک فیصلہ سنایا گیا اسے بارہ بجے تک تین یا ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم تھا انہوں نے کہا کہ الیکشن شیڈیول آج ہی جاری کیا جائے اب جو کھیل ہے اب اس سارے کھیل کو سمجھیں امیر نیازی کو جناب توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا جسٹس باکر نجیو صاحب ان کے اوپر سخت سنیمارکس آئے جو لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا اس کو مکمل کام کرنے سے روک دیا گیا کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ آپ نے الیکشن کا مطلق نہیں کرنا یہ ساری باتیں انہوں نہیں کی لیکن اس میں جیت کس کی ہوئی آپ اس سارے کھیل کے اندر دیکھیں تو کامیاب ہوا عمران خان وہ کیسے ہوا عمران خان الیکشن مانگ رہا تھا عمران خان صاحب کو شکوک و شباہ تھے آج تصدیق مور ایک دفعہ پھر ہو گئی الیکشن کے مطلق آٹھ فروری کے الیکشن کے مطلق اور اب پتہ چل جائے گا جی کہ الیکشن شدور رات کو انہوں نے جاری کیا یا نہیں کیا الیکشن کمیشن صاحب نے ان کی بھی جو دل کی بات ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے آجے گی قاضی صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کر کے اب بیرون ملک چلے گئے ہیں اور اور اپنے آرڈر لکھوا کے گئے ہیں تفصیلی فیصلہ جب وہ کل جاری ہو جائے گا نئے چیف جستر صاحب جو ہیں ان کے سربراہی کے اندر وہ تفصیلی فیصلہ آجے گا لیکن عمران خان صاحب آج ایک دفعہ پھر جیت گئے یہ میں آپ کو بات وہ ایک جو بندہ کم پڑا لکھا تھا اس کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی تھی وہ اخبار لے کے بیٹھ گیا چند پڑے لکھے آدمیوں کے اندر انگریزی کی ایک اخبار وہ اس نے اخبار اٹھا پکڑ لیا جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بھائی صاحب آج انگریزی اخبار پڑھ رہے ہیں تو ایک بندہ اس کے قریب ہے اس نے کہا بڑی بات ہے بھی آپ انگریزی کا اخبار پڑھ رہے ہو تو اس نے کہا بھئی ہاں میں اب فر فر اخبار پڑھتا ہوں اس نے کہا یار اخبار تو پڑھ رہے ہیں آپ سیدھی تو پکڑھ یہ سارا جو کھیل تانہ بانہ بنا گیا تھا جس کے اوپر ساری گیم تیار کی گئی تھی جس کے اندر جناب آج آٹر آ گئے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو باکر نجبی صاحب والا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر جو لارجر بینک پانچ رکڑی بنا تھا اس کے اندر ہم جناب ہم شامل ہوں گے وہ تمام چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں اور اخبار جو انگریزی کا اٹھا پکڑ کر انہوں نے پڑھا جس کے اوپر قاضی فاجی صاحب نے تصدیق مور کر دی کہ جاہلو الیکشن آٹھ فروری کو ہونے اور جو باقی لوگ جو پاکستان کے در میں نام نہیں اپلے سکتا جو چاہتے تھے کہ الیکشن ڈیلے ہوں وہ ان کے لیے اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں